شیروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے نیکی کا بتلا بطی دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو ایک شخص جنگل کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ اس نے جھاڑیوں کے درمیان ایک سام پھنسا ہوا دیکھا سامپ نے اس سے مدد کی اپیل کی تو اس نے ایک لکڑی کی بدد سے سامپ کو وہاں سے نکالا باہر آتے ہی سامپ نے کہا میں تمہیں ڈس ہوں گا اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہارے سامپ نیکی کی ہے تم میرے ساتھ بدھی کرنا چاہتے ہو سامپ نے کہا ہاں نیکی کا جواب بدھی ہی ہے اس آدمی نے کہا کہ چلو کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں چلتے چلتے گائے کے پاس پہنچے اور اس کو سارا واقعہ بیان کر کے فیصلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ واقعہ نیکی کا جواب بدھی ہے کہ جب میں جوان تھی اور دودھ دیتی تھی تو میرا مالک میرا خیال رکھتا تھا اور چارہ پانی وقت پر دیتا تھا لیکن اب میں بوڑی ہو گئی ہوں تو اس نے بھی خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے یہ سن کر سامپ نے کہا اب تو میں ڈس ہوں گا اس آدمی نے کہا کہ ایک اور فیصلہ کر لیتے ہیں سامپ مان گیا اور انہوں نے کہا کہ گدھے سے فیصلہ کرواتے ہیں گدھے نے بھی یہی کہا کہ نیکی کا جواب بدھی ہے کیونکہ جب تک میرے اندر دم تھا میں اپنے مالک کا کام کرتا رہا جو ہی میں بڑا ہوا تو اس نے مجھے بھگا دیا سامپ اس شخص کو ڈسنے ہی لگا تھا کہ اس نے منت کر کے کہا کہ ایک آخری موقع اور دو سامپ کے حق میں دو فیصلے ہو چکے تھے اس لیے وہ آخری فیصلہ لینے پر مان گیا اب کی بار وہ دونوں ایک بندر کے پاس گئے اور اسے سارا واقعہ سنا کر فیصلہ کرنے کا کہا اس آدمی سے کہا کہ مجھے ان جھاڑیوں کے پاس لے چلو سامپ کو اندر پھینکو اور باہر پھر میرے سامنے باہر نکالو اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا وہ تینوں واپسی اسی جگہ پر پہنچ گئے آدمی نے سامپ کو جھاڑیوں کے اندر پھینک دیا اور پھر باہر نکالنے ہی لگا تھا کہ مندر نے منع کر دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ نیکی مت کر یہ نیکی کے قابل ہی نہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور اتھپ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا